سہوز کیجئے آپ اس جگہ کی سیر کے لیے جاتے ہیں اور اچانک احساس ہوتا ہے کہ آپ اپنی ورکسز سے کلون ملی دوری کسی اور ہی جگہ آن پہنچے ہیں اور آپ کو معلوم ہو کہ سیر پر گئے گئے تقریباً 20 صدی بھی چکی ہے یقیناً اس صورتحان میں کوئی بھی شخص گرائے بھی نہ نہیں رہ پائے گا ناظرین آج ہم آپ کو ایسی اس صورتحان سے ملتا جلتا ایک عجیب و غریب واقعہ بتائیں گے ناظرین اس حقی میں کتنی صداقت ہے اس قفیصہ آپ نے کرنا ہے ہم آپ کے سامنے تصویر کے دونوں روح پیش کریں گے تو آئیں شروع کرتے ہیں دو جولائی انیس سو پچپن کو پین امریکم سلائیڈ رنبرٹ نیو فو چوڑی نے نیو یورک سے میامی کی جانب قرآن بھری اس جہاز میں ستاون مسافر اور چار عملے کے افراد صوار تھے ٹھیک ٹین گھنڈے بعد جب اس سے میامی ائرپورٹ پر ہونا چاہیے تھا اس کی کوئی خبر نہیں تھی میامی کے کنٹرول ٹاور کے ریڈار پر جب جہاز نظر نہیں آ رہا تھا اور نہ ہی کسی حادثے کی اتلا محصول ہوئی تھی تو یہ جہاز آخر گیا کہاں یہی جاننے کے لیے میامی کنٹرول ٹاور کے جانب سے نیو یورک رابطہ کیا گیا جہاں سے اس جہاز نے پروان بھری تھی تو معلوم ہوا کہ یہ جہاز نیو یورک کے ریڈار سے بھی غائٹ تھا جہاز اور اس کے مسافروں سے دونوں کنٹرول ٹاور کا ہر قسم کا رابطہ ختم ہو چکا تھا فوراں تحقیقات شروع ہوئیں اس جہاز نے سفر کے دوران اٹرانٹیک اوشن کے اوپر سے گزرنا تھا انتاظہ لگایا گیا کہ یہ جہاز سفر کے دوران راستے نہیں تھی حادثے پر شکر آتا چکا ہے رسکیو ٹیمز اور پوسٹ گارڈز گمشدہ جہاز کے تلاش میں مغن رہے لیکن کوئی سراغ نہ مل سکا آخر کار جہاز کو گریسٹ اور اس پر موجود تمام افراد کو مردہ تصور کر لیا گیا سیتیس سال بعد نو ستمبر نانٹین نائٹی ٹو کے دن چشمی حیرت نے ایک عجیب منظر دیکھا ونگز ویلا پروکس ایڈ پورٹ پر وان ڈیلا کارٹین نامی شخص ایز این چارج اپنے ڈیوٹی سر انجام دے رہا تھا وہ سکرین پر فلائٹس کی آمدار پر نظر رکھے تھا اچانک سکرین پر ایک اور ڈاٹ نمودار ہوا مطلب ایک جہاز جو پہلے ریڈار سے پوشیدہ تھا اب ظاہر ہو گیا این چارج نے سوچا شاید ریڈنگ میں کوئی گربر ہے ورنہ ایسے اچانک سے کوئی جہاز کیسے نمودار ہو سکتا ہے اس کی یہ سوچ اس وقت حیرت نے ورد گئی جب محض دس منٹوں بعد یہ جہاز اس کی اور اس کے ساتھیوں کے نظروں کے سامنے آیا پہلے پہلے لوگوں نے جہاز کو کوئی معمول کا جہاز سمجھا لیکن جیسے جیسے فاصلہ کم ہوا یعنی معلوم ہوا کہ تو بہت پرانا ہے ڈی سی فور میکڈونلڈ ڈگلس پسنجریا گرافٹ ہے اس اچانک سے نمودار ہونے والے جہاز نے کنٹرول ٹاور سے رابطہ کیا اور پوچھا ہم کہاں ہیں کارٹے نے جواب دیا آپ پروکرس ایرپورٹ کے قریب ہیں لیکن آپ نے جانا کہا تھا دوسرے جانب سے ہلکی سی خاموشی کے بعد جواب آیا یہ پینٹ امریکن کے فلائٹ نمبر نو سو چودہ ہے جو ستاون مسافروں اور چار اولے کے فراند سمیت نیورک سے میعامے کی جانب رواں ہے اس جواب نے ڈیل آف ہارٹی کو حیرت نے ڈال دیا کہ آخر ایک پینٹ امریکن فلائٹ اپنی منزل سے گیارہ سو کلومیٹر دور کیسے آن پہنچی ہے اس لیے اس نے جلدی سے کئی سوالات پوچھ ڈالے جس کے جواب نے اس مشکوک جہاز کے پائلٹ نے جواب دیا ہم نے دو جولائی انہیں سے پچپن کو صبح نو بچ کر پچپن منٹ پر میعامے ائرپورٹ پر لینڈ کرنا تھا پائلٹ کے جواب نے وہاں پر موجود ہر شخص کو حیرت میں گم کر دیا جہاز کو لینڈنگ کی اجازت دے دی گئی لینڈنگ کے بعد دیلا کارٹے نے پائلٹ کو بتایا کیا آپ جانتے ہیں کہ آج 21 مئی 1992 کا دن ہے جواب نے مکمل ساموشی سے کارٹے نے بھاپ لیا جس نے یہ بتا کر غلطی کر دیا کارٹے ابھی جہاز کو سیکیور کرنے کے ٹھان ہی رہا تھا کہ پائلٹ نے اجانت ایسا کام کیا جس پر سب ہی حیران رہے پائلٹ بولا نو ہم سے دور رہو ہم جانے لگے ہیں یہ کہتے ہی پائلٹ نے انجن سٹارٹ کیا قرآن بھری اور نظروں سے گم ہوتا ہوا کسی نامعلوم دنیا میں ہمیشہ قلیت ہو گیا ناظرین جیسا کہ ہم نے آپ کو شروع میں ہی بتایا تھا ہم آپ کے سامنے اس کہانی کا دوسرا روح پیش کرنے لگے ہیں اس پورے واقعوں کو سب سے پہلے ویکلی ورلڈ نیوز نے شائع کیا تھا جو اس طرح کی ناقابل یقین کہانیاں شائع کرنے کی وجہ سے کافی بدنام تھا بعد میں دو مرتبہ پھر اسی اخبار نے اس کہنے کو شائع کیا مگر تینوں بار اس واقعے کی نہ صرف تاریخ مختلف بتائی بلکہ ڈیلا پارٹی کی تصویر بھی پہلے سے مختلف شائع تھی اس لئے اس واقعے کے صداقت پر بہت سوالات اٹھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ زیادہ تر ماہرین اس واقعے کو جھوٹ کرا دیتے ہیں اور کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ واقعہ ٹائم ٹریول کا ثبوت ہے تو ناظرین آپ کی کیا رائے ہے؟ ہمیں کمنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ دیجئے گا موسیقی موسیقی